بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على اللہ یشرکن باللہ شیعہ یبایعنک على اللہ یشرکن باللہ شیعہ ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقترن أولادهن ولا یقین ببهتان يخترینه بين أيديهن وأرجلہن ولا یعصینک في معروف فبایعهن واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولاد العظیم رب شرح لی صدری لی سر لی امری واحل العقدة من لسانی یفقر قولی اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان لکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما باردت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان لکا حمید مجید سورة الممتحنہ کی آیت مقدسہ نمبر بارہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت عارف کی ہے اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین اسلام سے خاص طور پر چند احکامات کا متعلقہ فرمایا ہے گو کہ اپنی جگہ پر ان تمام کے تمام احکامات کی پبندی کرنا مردوں کا بھی فریضہ ہے اور مردوں پر بھی یہ سارے احکام لاغو ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سراحت کے ساتھ عورتوں کو ان حکموں کی پبندی کی تاقید کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تیبہ تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہ گے جیسے جیسے مسلمان ہوتے گئے اور جیسے جیسے ہجرت کے اسباب پیدا ہوتے گئے وہ ہجرت کر کے مدینہ آنا شروع ہو گئے بہت سارے صحابہ اکرام عورت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینہ منتقل ہو چکے تھے اور بہت سارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تیبہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے آنے والے جتنے بھی مرد حضرات ہوتے حضر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایمانی معلومات کر کے اور شہادت کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کروا کر ان سے آپ بیت لیلی اگر دے لیکن جب خواتین آتی تو خواتین سے خاص طور پر الہدہ طور پر سراحت کے ساتھ چند احکامات کا تذکرہ ہوتا اور اللہ کا حکم بھی اسی طرح سے آیا یا ایہ النبی اذا جاکا المؤمنات یبایعنکا کہ اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں مسلمان ہو کر آئے اور مسلمان ہو کر اسلام کی بیت میں داخل ہونا چاہیں اور آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہیں اور اپنے آپ کو مسلمان شمار کرنا چاہیں تو خاص طور پر ان سے ان چیزوں پر آپ بیت لے لیجئے اور اگر ان تمام قوانین کی احکامات کی وہ پبندی کرنے کا آہد کرتی ہیں تو آپ ان کی بیت کو قبول کر لیجئے وہ احکامات کیا ہیں ان میں سے پہلی بات على اللہ یسرکنا باللہ شیعہ پہلی بات تو آپ ان سے یہ کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی زندگی کے کسی بھی موڑ پر شرک نہیں کریں گی گتو کی پوجہ کرنا یہ بھی بڑا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ شرک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خفی اور باریک شرک کہا جاتا ہے اس شرک سے بھی بچنے کی تاقید ہے عامال کے اندر دکلاوہ کرنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے جو محبت اللہ پاک کو دی جاتی ہے یہ محبت کسی اور کو دی جائے تو یہ بھی شرک کے زمرے میں ہے جس طرح سے اللہ پاک کا علم ہے اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کا علم اللہ کی قدرت کسی اور کے لیے تسلیم کی جائے تو یہ بھی شرک ہے جیسے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اسی طرح کا خوف اور ڈر کسی اور سے آدمی کرتا ہے اور کسی اور سے ایسا ڈر رکھتا ہے تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے ان تمام کی تمام شرک کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیے اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ ان تمام کی تمام شرک کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں اگر اس بات کی پبندی کرتی ہیں تو ان کی بیعت آپ قبول کر لیجئے ان کے اسلام کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے پہلی بنیاد ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھائے گی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں ہمارے محور میں کہیں کوئی اس قسم کا شرک تو نہیں پایا جا رہا کہیں اعمال میں دکھلاوا شرک کے زمرے میں آتا ہے اللہ پاک کا علم کسی اور کے لئے ماننا اللہ کی قدرت کسی اور کے لئے تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے محبت اللہ سے محبت کرنی چاہیے یہ محبت کسی اور کے لئے تسلیم کرنا اللہ پاک سے جیسے ڈرنا چاہیے یہ ڈر اور خوف کسی اور سے رکھنا یہ سب شرک کے زمرے میں ہیں ہم اپنے محور کا جائزہ لے کہیں یہ شرک ہماری زندگی میں موجود تو نہیں ہے اس شرک کے ساتھ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے سارے کے سارے اعمال رد کر دی جائیں گے مردود کر دی جائیں گے کوئی عمل اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہوگا شرک وہ دیمک ہے جو تمام کے تمام اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح سے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے بلکل اسی طرح سے شرک انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اعمال کا بڑا زخیرہ ہے لیکن جب آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا سارے کے سارے اعمال ہوا امن سورہ سارے کے سارے اعمال ریت کے ذرات کی طرح ضائع ہو جائیں گے کوئی شے ہاتھ میں نہیں آئے گی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ اس شرک نے سب کے سب اعمال برباد اور تباہ کر کے رکھ دیئے اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچایا جائے اعمال سالحہ سوم و صلات تلاوت ذکر اذکار صدقات بہت بلند اعمال ہیں لیکن شرک کی وجہ سے یہ اعمال تباہ ہو جاتے ہیں تو ایک تو مطالبہ یہ کیا گیا کہ شرک نہیں کریں گی اور دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا دوسرا حکم یہ سنایا گیا ولا یسرق نہ چوری نہیں کریں گی عورتوں کی بیعت جب قبول ہوگی اور عورتوں کی اسلام کا جب اعتبار ہوگا فرمایا ولا یسرق نہ چوری نہیں کریں گی اور خاص طور پر عورتوں کے ساتھ چوری کا معاملہ اس لیے تذکرہ کیا گیا حالانکہ چوری مردوں کے لئے بھی حرام ہے اور عورتوں کے لئے بھی حرام ہے لیکن یہاں عورتوں کے ساتھ اس لفظ کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ عام طور پر عورتوں کے مزاج میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال سے کچھ نکٹ چوری کرتی رہتی ہیں جو کہ ان کے لئے جائز نہیں ہے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا چوری کے زمرے میں آتا ہے اس لیے منع کیا گیا ہاں اگر شوہر جیو خرچ نہیں دیتا تو جتنا جیو خرچ کا حق بنتا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے خواہش نہیں جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اگر شوہر کے مال سے کچھ نکچ لے لیتی ہے تو یہ چوری کے زمرے میں نہیں ہے اور اگر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جس طرح سے مرضی آئی جس طرح سے منشاہ ہوئی اور جس طرح سے جی میں آیا جیسے دل میں آیا اس طرح سے شوہر کے مال کو بہانا اور اس کی اجازت کے بغیر ضائع کرنا چاہے خریف روکھ میں ضائع کرے چاہے وہ صدقہ کرے چاہے وہ کسی بھی جگہ پر وہ مال لگاتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر تو یہ چوری کے زمرے میں ہے فَاسْصَالِحَاتُ قَانِتَاتُن حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ عورتوں کی خاص صفات میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے قرآن مجید میں سورة النساء میں ذکر فرمایا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں شوہر کے مال کی حفاظت کیا کرتی ہیں اپنی عزت کی حفاظت کیا کرتی ہیں اور اپنی اولادوں کی حفاظت کیا کرتی ہیں مال کی حفاظت کرنا ایک حدیث پاک میں بھی رسول افرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی صفات کو ذکر فرمایا اور ان صفات میں سے ایک خوبی یہ ذکر فرمائی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے چونکہ شوہر گھر میں اس کو ذمہ دار بنا کے جاتا ہے اور گھر کے تمام اخراجات اور تمام معاملات اس کے سبول کر کے جاتا ہے تو اب اگر اپنی مرضی سے یہ تمام معاملات کو اور شوہر کی اجازت کے بغیر جیسے چاہے جہاں چاہے پیسے کو ضائع کرے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے شوہر کی ہاتھ کی کمائی کا شوہر کے ہاتھ سے کمائی ہوا مال اس کا خون اور پسینہ ایک کیا ہوا اگر وہ حلال اور پاکیزہ مال کما کے گھر میں لاکر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ مال کو سنبھال کر رکھے یہ صحیح طریقے سے جائز مسارک پر خرچ کرے شوہر سے یہ بات پوچھی جائے گی قیامت کے دن کہ اس نے مال کہاں سے کمائی اس سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تمہیں خرچ کہاں کیا ہے خرچ کا سوال عورت سے ہوگا مرچ سے بھی سوال ہوگا لیکن عورت گھر کی ذمہ دار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں مسئولہ ہے اس سے پوچھا جائے گا وہ ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا شوہر کے مال کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا شوہر کی اولاد کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا تربیت کیسی کی تھی اپنی عزت کے تحفظ کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ شوہر کے ساتھ کوئی خیانت تو نہیں کی تھی یہ پوچھا جائے گا اس لئے وَلَا يَسْرِقْنَا چوری نہ کریں اور تیسرا مطالبہ وَلَا يَزْنِينَ زنا کا ارتکاب نہ کریں بدکاری نہ کریں جس طرح سے زنا اور بدکاری مردوں کے لئے حرام ہے قوی حرام ہے کسی طرح سے عورتوں کے لئے بھی حرام ہے وَلَا تَقْرَوَ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا بے حیائی کے قریب بدکاری کے قریب تک مت جانا بڑا بدترین جرم ہے معاشرے کی تباہی ہے اس میں معاشرے کا فساد ہے عزتیں لٹ جاتی ہیں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اس بے حیائی اور برائی کا ارتکاب معاشرے میں مت آنے دینا لیکن یہاں خاص طور پر عورتوں کو مطالبہ اس لئے کیا ہے کہ اگر عورتیں اس معاملے میں سنجیدگی سے کام لے لیتی ہیں اور عورتیں اس معاملے میں خوشیار ہو جاتی ہیں تو معاشرے کے اندر سے یہ برائی رک جاتی ہے معاشرے کے اندر سے یہ برائی ختم ہو جائے گی اگر عورتیں سنجیدہ اس معاملے میں ہو جائے اس لئے کہ عام طور پر اس قسم کے جرم اور گناہ کا ارتکاب اسی وقت ہوتا ہے جب طرفین سے دونوں طرفوں سے رضا مندی کا اظہار ہوتا ہے تو اس لئے خاند طور پر عورت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا اولا یزنین بدکاری کے قریب نہیں جائے گی بدکاری نہیں کریں گی قرآن وجیب میں ایک جگہ پر ارشاد فرمائے سورة النور میں ازانیت و ازانی فجلدو کل واحد منہما میں اتجلدہ بدکاری اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی عورت ہو چاہے مرد ہو فجلدو ان دونوں کو سو سو کوڑے لگا دو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو سو سو کوڑے لگائے گئے وہاں ازانیت و ازانی عورت کا تذکرہ پہلے کیا ہے یہ مفسرین نے اس کی توجیہ یہی لکھی ہے کہ عام طور پر جب عورت کا میلان ہوتا ہے اس گناہ بدکاری کی طرف تو تب مرد کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے جب تک عورت کا میلان نہ ہو جب تک عورت کے اندر وہ حیاء موجود ہے مرد اس وقت تک اپنی اس ناجائز خواہش کو حرام خواہش کو پورا نہیں کر سکتا اس لیے فرمایا والا یزدینہ کہ زنا کے اور بدکاری کے قریب نہ جائے تو اپنے معاشرے کا خیار رکھنا اپنی بچیوں کا خیار رکھنا جوان بیٹیوں کی عزتوں کا خیار رکھنا ان پر کڑی نگاہیں رکھنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے یہ گھرے لوگ ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے ان کی عام درفت پر نگاہ رکھنا بچیوں جب تعلیمی اداروں کے اندر جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں تو عام درفت پر نگاہ رکھنا جوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائلوں کا تھما دینا یہ بے حد جرم کی طرف اشارہ ہے بڑے گناہ کی بات ہے یہ کسی گناہ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے یہ کسی بدکاری کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اس لیے احتیاط سے کام لیا جائے ولا یزدینہ بدکاری نہیں کرے گی گھر کے اندر اس قسم کا کوئی ماحول نہیں ہونا چاہیے اگر ذرا سی کہیں ایسی بھنک محسوس ہو کسی بے حیائی اور بدکاری کی تو فوراً اس کا اضالہ کرنے کی کوشش کی جائے جہاں گھر کے اندر کسی برائی نے جڑ پکڑنا شروع کی ہے اور کسی برائی کا بیج اپنا بیٹا یا بیٹی ڈالنے لگ جائے تو فوراً اس بیج کو اکھیڑ کے باہر پھینک دیا جائے اس بہیائی کو گھر میں ہرگز نہ پھلنے دیا جائے اس برائی کو ہرگز گھر کے اندر اجازت نہ دی جائے ولا یزدینہ بدکاری نہ کرے گی ولا یقتلنہ اولادہنہ تیسرا مطالبہ خواتین اسلام سے چوتھا مطالبہ یہ فرمایا ولا یقتلنہ اولادہنہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرے گی اولادوں کا قتل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولادوں کا قتل عام طور پر اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور وہ دفن اس لیے ہوتا تھا کہ کوئی شخص ہمارے گھر کے اندر رشتہ لے کر آئے گا اور ہمارا دامات بنے گا اس بات کو عار اور بے عزتی سمجھا جاتا تھا تو اس لیے عام طور پر وہاں قتل اس لیے ہوتا تھا اور کبھی کبھی قتل اس لیے ہوتا تھا کہ اگر اولادیں ہوں گی بچے بڑے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے کیسے ان کو کھلائیں گے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُ مُخَشِّتَ اِمْلَاكُ اپنی اولادوں کو فقر و فاقع کے در سے مت قتل کرو ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں تمہیں بھی روزی دیں گے روزی کا مالک تو اللہ ہے آج ایسے اسباب اختیار کرنا ایسے ذرائع اختیار کرنا ایسے عدویات استعمال کرنا کہ جن ذرائع اور عدویات کے ذریعے سے حمل ضائع ہو جائے اور رکارٹیں پیدا ہوں اولادیں پیدا نہ ہوں یہ بھی قتل اولاد کے زمرے میں ہے کوئی شخص اس نظریے سے منصور بندی کی پلانن اختیار کرتا ہے کہ اولادیں ہوں گی بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے کھلاؤں گا کیا تو یہ بھی قتل اولاد کے زمرے میں ہے اور جب جان پڑ جائے تو جان پڑ جانے کے بعد کسی بھی طرح سے اس کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے وہ سو فیصد قتل کے زمرے میں ہے ایک جان کو قتل کیا ہے ایک شخص کو اس نے مارا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ صُدِلَكْ بِأَيِّذَمْ بِالْقُتِلَكْ جس جان کو قتل کیا گیا ہے جس نفس کی روح کو ختم کر دیا گیا ہے وہ اللہ کے دربار میں وہ نفس وہ روح سامنے آئے گی اور وہ بچہ ہو جیسا بھی ہو اسے وہ پوچھے گا اللہ کے حضور بِأَيِّذَمْ بِالْقُتِلَكْ اے اللہ مجھے کیوں مارا گیا تھا مجھے کیوں قتل کیا گیا میرا کیا جرم تھا آخر اس لئے فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَا أُولَادَهُنَّا اپنی اولادوں کو نہ مارا ڈالیں اپنی اولادوں کو نہ قتل کریں دینی ترویہ سے دور رکھنا بھی قتلے اولاد کے زمرے میں ہے اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور رکھنا بھی قتل اولاد ہے بدترین قتل ہے روحانی قتل ہے آج کے اس ماحول کے اندر قرآن کی تعلیمات سے اپنی اولادوں کو دور رکھنا اتنے بڑے بڑے نساب ہمارے بچوں نے پڑھ لیے لیکن ہمارے بچوں کے نساب میں قرآن مجید کا کوئی حصہ شامل نہ ہو رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا کوئی حصہ اس میں شامل نہ ہو فقہ کا کوئی حصہ اس میں شامل نہ ہو طہارت کے مسائل ہمارے بچے نہیں جانتے ہماری بچیاں طہارت کے مسائل سے نواقف ہیں حیض و نفاس کے مسائل بلکل نہیں جانتی ان مسائل سے وہ نواقف ہیں ناولد ہیں طہارت کے مسائل انہیں نہیں معلوم تو باقی فرائز کیا معلوم ہوں گے بنیاد ہے جو طہارت اسلام کی جس پر اسلام نے بنیاد رکھی ہے اسلام نے اس پر بنیاد رکھی ہے جس کو اسلام کا نصف کہا گیا ہے شقر ایمان کہا گیا نصف ایمان جس کو کہا گیا وہ نصف ایمان ہی آج نہیں ہے زندگی میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس بچے خود ہی سیکھ لیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو خود ہی چیزیں آ جاتی ہیں بڑے ہونے کے ساتھ یہ خود ہی آ جاتی ہے کہاں سے آ جائے گی کبھی یہ دو نہ کہا کہ جناب چلو بچے خود ہی کاروبار سیکھ لیں گے خود ہی روزگار حاصل کر لیں گے روزگار اور کاروبار سکھانے کے لیے روزگار حاصل کرنے کے لیے کمائی کے اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کے لیے ہم پچیس سال بیس سال بائیس سال اپنی اولادوں کو تعلیم دیتے ہیں لیکن کیا اس تعلیم میں کوئی ایسا حصہ بھی ہے کہ یہ آخرت اپنی سنوار سکیں جہنم سے بچنے کے کوئی ذرائع اختیار کر سکے ہماری اس تعلیم کے نساب میں کوئی ایسا حصہ بھی موجود ہے قرآن مجید جو ذاوطہ حیات تھا جو زندگی کی بنیاد ہے پوری دنیا کا اس وقت سب سے علمیہ اور بڑا مسئلہ قرآن سے غفلت ہے اللہ کی تعلیمات سے غفلت ہے باقی سارے مسائل سانوی درجے کے ہیں دنیا کے اندر آنے کا جو حدف اور مقصد انسان کو دیا گیا تھا آج انسان اسی مقصد سے غافر ہے ایک مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں فرق کہاں سے ہوتا ہے یہاں ہی سے تو فرق ہوتا ہے مسلمان اللہ کے احکام کا پابند ہے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطاہرہ کا پابند ہے اور کافر آزادانہ زندگی گزار رہا ہے کافر کے شب و روز صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک بھی ساری زندگی آزادانہ گزرتی ہے اس کا کھانا بھی آزاد اس کا پینہ بھی آزاد اس کا پہننا بھی آزاد اس کے معاملات بھی آزاد اس کی معاشرت بھی آزاد شادی بیعہ بھی آزاد خوشی کے مواقع بھی آزاد غمی کے مواقع بھی آزاد وہ تمام کے تمام معاملات میں آزاد ہے اگر ہم بھی اسی آزادی کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے عورت میں فرق کیا ہوا اللہ تبارک تعالی نے ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا ہے اللہ بعد نے ہمیں عظیم الشان کلام عطا فرمایا ہے اللہ بعد نے ہمیں عظیم الشان کتاب قرآن کی شکل میں عطا فرمائی ہے اس قرآن مجید کی زندگی جو اس میں زندگی بیان کی گئی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لانا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وَعَتَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ اللہ کی رسی ہے فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَسْقَى جس نے اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ عروج اور ترقیوں پر پہنچ گیا بلندیوں کو چھونے لے گا اس کی مثال ارز کیا کرتا ہوں اگر ایک رسی آدمی بانتا ہے کسی بلند منارے پر اور کسی بلند عمارت پر رسی لٹکی ہوئی ہو اور وہاں سے نیچے نیچے سے اس رسی کو پکڑ کر لوگ اوپر چڑ رہے ہو تو ایک صورت تو یہ ہے کہ رسی مضبوط ہونی چاہیے رسی مضبوط ہے نمبر دو جہاں وہ باندھی گئی ہے وہاں کا بندھن بھی مضبوط ہو اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑے گا اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو یہ قرآن مجید عظیم و شان کلام یہ اللہ پاک کی رسی ہے اس کا ایک صرح حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے یہ نہیں چھوٹ سکتا اور اتنا مضبوط کہ یہ ٹوٹ بھی نہیں سکتا ٹوٹنا بھی نہیں ہے چھوٹنا بھی نہیں ہے تو پھر جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا پکڑ لے گا وہ بلندیوں کو پہنچے گا وہ عروج کو پہنچے گا لیکن جو اس کو مضبوطی سے نہیں تھام سکتا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اسے پس 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 ڈالا اور اس کو پیسے کر کے زندگی گزاری اپنی خیشات کے مطابق زندگی گزارنے لگ گیا اس کے لئے تباہی اور بربادی ہے ان اللہ سبحانہ وتعالی یرفع بی حادل کتاب اقواما ویضع بی آخرین اللہ اس خران کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اللہ اسی کے ذریعے سے قوموں کو ظلیل اور رسوہ کرتا ہے وَلَا يَقْتُلْنَا أُولَادَهُنَّا اولادوں کو قتل نہیں کریں گی تو دین سے دور رکھنا یہ قتل اولاد کی زمرے میں ہے اور پانچوہ مطالبہ وَلَا يَعْتِينَ مِ بُهْتَانِنْ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَعْدِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّا کوئی بڑا طوفان باندھ کر نہیں لائیں گی اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے معنی یہ ہے ہاتھوں پاؤں کا تذکرہ اس لیے کیا بڑا طوفان اس سے براد الزام تراشی ہے بہتان تراشی ہے کسی پر الزام لگانا کسی پر بہتان لگانا شوہر پر بہتان لگانا کسی دوسری خاتون پر بہتان لگانا گھر کے کسی گھر کے کسی فرق پر بہتان لگانا جہاں جوئرن فیملیاں ہوتی ہیں وہاں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے ایک دوسرے پر گناہوں کو تھوپا جاتا ہے ساس بہو کو بہو ساس کو نن بھاوج کو بھاوج اپنی نن کو روزانہ کوسنا اور ایک دوسروں پر الزامات لگانا بڑا بدترین جرم ہے بڑا بدترین جرم ہے وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا بغیر کسی سبب کے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو عذیت دینا اور تکلیف دینا الزام تراشی ہو یا کسی بھی قسم کی تکلیف ہو بہت بڑا جرم کمایا انہوں نے بہت بڑا گناہ کمایا ہاتھوں اور پیروں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہاتھوں اور پیروں سے بہتان مت تراشنہ یہ اس لیے ذکر کیا کہ قیامت کے دیر انسانوں کے ہاتھ اور ان کے پاؤن کے خلاف گوائیاں دیں گے اس لیے اس کا تذکرہ کیا اور چھٹی بات یہ ہے چھٹا مطالبہ یہ ہے اے نبی کسی چیز میں آپ کی نافرمانی نہ کرے نیکی کے کام میں بھلے کام میں آپ کی بالکل یہ نافرمانی نہیں کریں گی نبی ہمیشہ بھلے کا کام دیتا ہے بھلے ہی کا اور اچھی بات ہی کا حکم دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر یہ لفظ ذکر فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ کہ نیک کام میں بھلے کام میں اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اشارہ اس بات کی طرف ہے لَا تَعْتَ لِمَخْلُقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ اللہ تبارک تعالی کی نافرمانی کرنا کسی مخلوق کی اطاعت کر کے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے لَا تَعْتَ لِمَخْلُقٍ کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ مشروع ہے تو پھر شوہر کی اطاعت کرنا اللہ کی نافرمانی کر کے کیسے جائز ہے پھر اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا کرنا ناجائز خواہشات کو پورا کرنا بیٹی کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اگر وہاں کوئی شہر کی خواہش کو پورا کرے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اولادوں کی چاہتوں کو پورا کرے بیٹیوں کی چاہتوں کو پورا کیا جائے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے فبائعہن وستغفر لہن اللہ اے نبی اگر ان تمام کی تمام شرائط پر یہ پابند ہونے کا عہد کرتی ہیں تو ان سے آپ بیعت لے لیجئے اور ان کا اسلام قبول ہے وستغفر لہن اللہ اور اللہ تبارک تعالی سے ان کے لیے معافی اور بخشش بھی طلب کرتے رہیے ان اللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے تو یہ چھے مطالبات خاص طور پر خواتین سے کیے گئے نمبر ایک اللہ یشرکنا باللہ شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی نمبر دو ولا یسرکنا چولی نہیں کریں گی نمبر تین ولا یسنینا بدکاری نہیں کریں گی نمبر چار ولا یقتلنا اولادہن اولادوں کو قتل نہیں کریں گی اور نمبر پانچ ولا یعتین ببہتان یفترینہو بین ایدیہن و ارجلہن بہتان تراشی الزام تراشی کا عمل بلکل زندگی میں نہیں ہونا چاہیے اور نمبر چھے ولا یعصینک فی معروف کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو خاص طور پر مخلوق کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ ہو لا طاعت لی مخلوقن فی معصیت الخالق کہیں ایسا نہ ہو کی زندگی میں اپنے شہر کی اطاعت کر کے اپنے ماماک کی اطاعت کر کے یا اپنی اولادوں کی خواہشات کو پورا کر کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو اس سے اپنے آپ کو بچانا اللہ تبارک اللہ ہم سب کیلئے عمل کرنا آسان فرمائے آسان فرمائے